ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ونس اگین اون اویکن برینز دوستو آپ سب کا ایک باری پھر سے اویکن برینز یوٹیوب چینل پر میں ویلکم کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں آج کی اس نئی ویڈیو میں ایک اور اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ جی ہاں دوستو آج ہم پھر سے بات کرنے والے ہیں جمہوین کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ کی جو ریکروٹمنٹ کنڈکٹ کروائی جاری ہے جمہو کشمیر پولیس سب انسپیکٹر کی جس کو ہم انشورٹ جے کے پی ایس آئی کہتے ہیں اس کا آپ سب جانتے ہیں سیکنڈ فیز جو ہے وہ چل رہا تھا فیزیکل سٹینڈرڈ ٹیسٹ اور فیزیکل انڈورنس ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کا جو جے کے ایس ایس بی نے بڑی بخوبی طریقے سے کمپلیٹ کیا ہے آپ سب جانتے ہیں آلریڈی کشمیر دویجن میں جو ہے دو سو پچاس کینڈیڈیٹس ملے تھے جے کے ایس ایس بی کو جن نے پی ایس ٹی اور پی ٹی کوالیفائی کیا تھا اور جمہو میں جو ہے تیرہ دسمبر سے انیس دسمبر تک بڑا لانگ پروسس چلا گلچن گراؤنڈ کے اندر تو یہ آج فائنل ڈے جو انیس دسمبر کا ریزلٹ آپ کی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ یہ ڈسکس بھی کریں گے کہ ٹوٹل کینڈیڈیٹس جو ہیں ابھی کتنے کوالیفائی کر چکے ہیں کشمیر دویجن سے اور جمہو دویجن سے اور کٹ آف وغیرہ کیا ایکسپیکٹیڈ رہے گا اور یہ لسٹ کب تک آ سکتی ہے اور اس طرح سے جمہو نے کس طرح سے ڈومینیٹ کیا اس پورے پی ایس ٹی اور پی ای ٹی کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جمہو کے بچوں نے کتنا ہارڈ ورک کیا کہ اس لسٹ میں میکسیمم جو ہے ہمیں نمبر دیکھنے کو ملا جنہوں نے کوالیفائی کیا پی ایس ٹی اور پی ای ٹی کو تو کمپلیٹ ڈسکشن ہوگی اس کی آپ بنے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ شروع سے لے کے لاست تک چینل پر اگر آپ نئے ہیں پہلی بار آئے ہیں اسی طرح کے لیٹسٹ اپ ڈیٹس کو دیکھنے کے لیے ان فیوچر بھی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل نوٹیفکیشن آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہمارے اینڈ سے آپ کوئی مس نہ کر سکو اگر آنت میں اس ویڈیو کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگے دوستو اسے لائک ضرور کیجئے گا شیئر اپنی دوستوں کے ساتھ ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنا فیڈبیک اپنا اپنی اپنی دینا نہ بھولیے گا تو چلو شروع کرتے ہیں تو دوستو میں بول رہا تھا یہاں پہ کی جمع کشمی پولیس سب انسپیکٹر کی جو ریکروٹمنٹ ہے وہ جیکی ایس ایس بی کنڈکٹ کر رہا ہے اس کا یہاں پہ سیکنڈ فیز چل رہا تھا پی ایس تی اور پی ٹی کی شکل میں فیزیکل سٹینڈرٹ ٹیسٹ فیزیکل انڈیورنس ٹیسٹ کی شکل میں اور آج کا ہی رزلٹ آپ سب جانتے ہیں یہاں انیس دسمبر کا رزلٹ گلشن گراؤنڈ کیونکہ جمع کشمی کی یونین ٹیریٹری کے اندر دو ہی ایسے وینیو بنائے گئے تھے گلشن گراؤنڈ جمع اور بکشی سٹیڈیم سرنگر اور یہ گلشن گراؤنڈ جمع کا آج کنکلوڈنگ ڈے تھا انیس دسمبر دوزار ٹیس ایس پر دی آفیشل نوٹیفکیشن آف جیکی ایس ایس بی جنہوں نے جمع آپٹ کیا تھا جمع کے اندر جتنے بھی جمع دویجن کے بچے تھے اور کشمی ڈویجن کے بچے تھے جنہیں جمع اپنی مرضی سے ان کو ایک جو ریکویسٹ جو جیکی ایس ایس بی نے ایک ریکویسٹ فارم بھرنے کو ان کو کہا تھا اس کی وجہ سے کافی سارے بچے جمع بھی آئے کشمی ڈویجن کے جنہیں یہاں پہ فیزیکل سٹینڈر ٹیسٹ اور فیزیکل انڈورنس ٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کیا اور آج کا جو ریزلٹ ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انیس دسمبر دوہزہ تیس کو کمپلیٹلی سب کو معلوم تھا کہ یہ لڑکیوں کے لیے جو ہے وہ دن ریزرو کیا گیا ہے لڑکوں کی ریکروٹمنٹ جو جنڈر بیسڈ آن میل این فیمیل ریکروٹمنٹ تھی اس کے حساب سے پی ایس ٹی اور پی ٹی کو جو نائنٹین تھا دسمبر تھا وہ ریزرو رکھا گیا تھا فیمیل کینیڈیٹس کے لیے اس کا مطلب یہ کہ کل جو ریزلٹ آیا 18 تاریخ کو وہ کمپلیٹ میل جو کینڈیٹس تھا ان کا ریزلٹ آیا آج اپنی سکرین پر آپ یہ سب ہی لڑکیوں کا ریزلٹ دیکھ رہے ہیں اور لڑکیوں کا نمبر ویسے بھی آپ سب جانتے ہیں پارٹیسپیشن بھی کم رہتا ہے تو یہ آج کا ریزلٹ جو یہ کالیفائیڈ کینڈیٹس تو ضرور ہے میں ساتھ میں جنڈر بھی بتا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے وینیو گلشن گراؤنڈ ہے جمہو اور انیس دسمبر دوہزہ تیس پی ایسٹی اور پی ٹی کا ریزلٹ کالیفائیڈ کینڈیٹس کا آپ کی سکرین پر یہ رہا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنالی انتھل سے لے کر نیچے کی اور چلیں تو آپ کو ساحل بالا دکھے گی شیلی بالا ہے یا ساحل بالا ہے نجم نجم اس نصہ ہے بالا جیت کور ہے بلجیت کور ہے سندیب کور ہے شیفالی شرمہ ڈاؤن دا لائن آپ یہ نام دیکھیں گے تو یہ کمپلیٹ لسٹ آپ کو جو ہے یہ لڑکیوں کی ہی ملے گی یہاں پہ آپ یہاں پہ آرام سے اس لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں تو ٹوٹل کینڈیڈیٹس جو آپ فی میلز نے یہاں پہ جب اس پی ایسٹی اور پی ٹی کو کالیفائی کیا ہے وہ چار سو چھے کینڈیڈیٹس ہیں فور ہنڈرڈ سکس کینڈیڈیٹس جو ہیں آج کے ملا کر مطلب انیس دسمبر دوہزہ تیس کو فی میل کینڈیڈیٹس یہاں پہ آپ لاسٹ کینڈیڈیٹس بھی دیکھ سکتے ہیں روبیہ ارم کر کے ہیں تو چار سو چھے کینڈیڈیٹس آج یہ ٹوٹل ہوئے پہلے ہم جنڈرز کو الگ رکھیں گے پہلے جنڈر کی بات نہیں کریں گے ہم ٹوٹل بات کریں گے آپ چار سو چھے اگر آج کا بھی ملا لیں تو آپ جمہو ڈیویجن سے ابھی تک کالیفائی کرنے والے میل انڈ فی میل بن جاتے ہیں دو ہزار دو سو تریسٹھ کینڈیڈیٹس اور کشمیر ڈیویجن سے دو سو پچاس کینڈیڈیٹس اس میں میل بھی ہیں فی میل بھی ہیں اور ساری کیٹیگریز انکلوڈیڈ ہے ایون یہاں پہ ایکس سرویس مین بھی انکلوڈیڈ ہے اب یہ ٹوٹل نمبر جو کشمیر ڈیویجن کا دو سو پچاس اور جمہو ڈیویجن کا آج کو ملا کہ آج کا ملا کہ اگر ہم چار سو چھے کو ایڈ کر کے دیکھیں تو چار سو چھے جب ہم ایڈ کریں کل والے ریزلٹ جو پچھلے سارے ریزلٹ ہیں تو بائیس سو تریسٹھ بن جاتا ہے تو ٹوٹل کینڈیڈیٹ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں جن نے کوالیفائی کیا ہے وہ بن گئے ہیں دو ہزار پانچ سو تیرہ کینڈیڈیٹس پچی سو تیرہ کینڈیڈیٹس ٹوٹل بن چکے ہیں اب یہاں پہ آپ سب کو معلوم ہے کی بارہ سو ویکنسیز کے لیے ہمارے پاس بچے آ چکے ہیں کینڈیڈیٹ آ چکے ہیں پچی سو تیرہ تو عبیس سی بات ہے یہاں پہ یہ پچی سو تیرہ میں سے جو ہے بارہ سو نکلیں گے جب تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بلکل مارجن پہ ہوں گے اور میرے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ کافی سارے کینڈیڈیٹس نے ہارڈ ورک کر کے ایک ان اوفیشل لسٹ بھی پرپیر کر دیئے جس سے کلیر ہو رہا ہے کہ کون اندر ہے کون باہر جا رہا ہے اب فیزیکل سٹینڈیٹس پاس کرنے کے بعد بھی کافی سارے بچے جو ہے یہاں پہ فائنل سیلیکشن لسٹ میں ان کا نام نہیں آئے گا لیکن دل چھوٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آنے والے دنوں میں ریکروٹمنٹ اور آ رہی ہے اگر آپ پولیس سے یہاں بیلٹ فورس میں ہی جانا چاہتے ہیں تو ہمیں سننے کو بھی ملا ہے کہ 700 پلس ویکنسیز آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ ابھی جے کے اس اس بی کے بہت سارے اگزیم ابھی ڈاؤن دا لائن چل ہی رہے ہیں تو یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے اس اپ ڈیٹ کے بارے میں پھر سے میں بات کروں تو ٹوٹل کینڈیٹس جو ہمیں جے کے اس اس بی کی ریکروٹمنٹ جو ہونی ہے وہ بارہ سو کینڈیٹ کی ہونی ہے اور ہمارے پاس پچیس سو تیرہ کینڈیٹس آئے ہیں اور یہاں پہ میں ایک بات اور بتا دوں یہ جو چار سو یہاں پہ چھے کینڈیٹس ہیں فیمیل کینڈیٹس ان میں بھی کسی بہت ساری لڑکیوں کا اچھا میرٹ ہوگا اور وہ لڑکوں کو بھی پچھاڑیں گی ابھی میرٹ کے اندر چار سو چھے کے اندر بہت ساری لڑکیاں بھی سیلیکٹ ہوں گی جن کی وجہ سے لڑکے بھی بہار ہونے والے ہیں تو یہ آخری لسٹ آج آ چکی ہے ٹوٹل نمبر ہمارے کو ملا ہے جو پچیس سو تیرہ کا کشمیر اور جمہو کو ملا کر بائیس سو یہاں سے میرٹ جب لگے گا تو بہت سارے بچے باہر بھی ہوں گے اس میں دل چھوٹا کرنے والی کوئی بات نہیں ہے فیلحال آج کا اپ ڈیٹ جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے کمپلیٹ جو ریزلٹ ہو چکا ہے جے کے ایس اس بی کا پی ایس ٹی اور پی ٹی جے کے پی ایس آئی کے لیے جو کنڈکٹ کروایا گیا اس کا آج آخری دن تھا اور ہی میل کینڈیٹس کا دن تھا اور ٹوٹل کینڈیٹس جو ہیں چار سو چھے جو ہیں وہ آ چکی ہیں اور یہاں پہ جن نے کوالیفائی کیا ہے اب میں آپ کو وہی بات دوبارہ سے بتاؤں ٹائم زیادہ ویس نہ کرتے ہو کشمیر ڈویجن پلس جمہو ڈویجن جو یہاں پہ میں لکھ بھی لیتا ہوں کشمیر ڈویجن کا یہ ریزلٹ ہے جمہو ڈویجن کا یہ ریزلٹ ہے اور ٹوٹل جو ہے اس کا بن جاتا ہے پچیس سو تیرہ تو آنے والے دنوں کے لیے اب کب لسٹ آئے گی کیا ہوگا کیا کٹ آف ہوگا تو سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ کٹ آف کافی گیا ہے اور ہنڈرڈ اور سیون ہنڈرڈ اور فائب بھی بولا جا رہا ہے اوپن کیٹیگری کے لیے اس کے بعد بہت سارے ایسے کینڈیٹس ہیں جو بھی دیکھ بھی رہے ہوں گے پریشان بھی ہو رہے ہوں گے میں کہوں گا کہ آپ ابھی کوئی بھی آن آفیشل ریزرٹ نہ دیکھئے ویٹ کیجئے جی کے ایسے بھی کی آفیشل سائٹ پہ جب ریزرٹ پبلش ہوگا وہاں سے کلیر ہو جائے گا باقی جن بھی بچوں کا یہاں پہ جاب لگے گا ان کے لیے all the best اور many many congratulations in advance اور جن کا نہیں لگنے والا ان کو میں ہاتھ جوڑ کے یہی وندی کروں گا ٹینچن لینے کی کوئی ضرورت نہیں جب آپ کا دن آئے گا جس نوکری کے لیے آپ بنے ہو وہ نوکری آپ کو مل کے رہے گی بس ہارڈ ور کرنا نہ چھوڑیے گا تو آج کا یہی اپ ڈیٹ میرے ساتھ جو آپ دیکھ رہے تھے اویکن برینز یوٹیوب چینل پر اور اگر آپ چینل پر اب بھی تک بنے ہوئے ہیں تو اسی طرح کی ان فیوچر بھی اپ ڈیٹ کو ریسیو کرنے کے لیے اس چینل کے سبسکرائب بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں بیل نوٹیفکیشن آئیکن کو بھی پریس کرنے تاکہ ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ فیوچر بھی آپ کو مل سکے تو اپنا رکھے بہت سارا خیال اگر یہ ویڈیو آپ کو انتما اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک رکھے اپنا بہت سارا خیال all the best and god bless you all